بسم اللہ الرحیم سی آئینی اور قانونی اور انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کو آج بری طرح ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ کا جو نالج گیپ ہیں وہ فیل ہوں اور آپ کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی کاؤنٹر کوسٹیننگ کو سسٹین کر سکیں اور کسی بھی انٹرویو میں آپ سے اگر اس ٹاپک کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ وہاں پہ بلائیں کہ نہ ہو بلکہ آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہو تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم ریسنٹ الیکشنز جو ہوئے ہیں اے جے کے ان کے ریزلٹ ان کا کیا ان کے کانسیکوینسز تھے ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بیگراؤنڈ میں جا کے کانسٹویشنل انسٹویشنز کو دیکھیں گے پھر جو پولٹیکل اور ایڈمند سیٹ اپ جو ہے ایجے کے کا اس کو بھی اس میں دیکھیں گے تو آج ہم اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کس حصے میں ازاد جمہو اور کشمیر باقیہ ہے یہ آپ کو جو علاقہ اندر آ رہا ہے یہ دسپیوٹڈ کشمیر ہے جمہو اور کشمیر اور یہ جو علاقہ ریڈ میں شو ہو رہا ہے یہ اس کو ہم ازاد جمہو اور کشمیر کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فوکسٹ قسم کا میپ ہے نیلم بیلی ہے مظفر آباد ہٹیاں یہ تین ازلاہ ہیں جو مظفر آباد ڈیویجن میں آتے ہیں پھر باق، حویلی، پونچ اور صدنطی جو ہیں یہ پونچ ڈیویجن میں آتے ہیں چار ازلاہ پھر میرپور ڈیویجن میں اگین تین ازلاہ ہیں جو کوٹلی میرپور اور بھمبر پر مشتمل ہیں یہ ہے اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن ازاد جمہو اور کشمیر اس کا جو ایریا ہے تیرہ ہزار دو سو ستانوے سکوئر کلومیٹر ہے پاپولیشن فور پائنٹ درو فور ملین اور مظفر آباد کا کیپیٹل ہے اور یہ پاکستان کی جو منسٹری آف کشمیر افیر اینڈ گلگت بلکستان ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کے جاتا ہے اور یہ ایٹ اس بیٹوین ایلنک بیٹوین ازاد کشمیر گورنمنٹ اور جو سٹیٹ آف پاکستان ہے اس کے درمیان ایک لنک ہے یہ ڈیویزن دیکھ سکتے ہیں آپ میرپور مظفر آباد پونچ ان کے دس ڈسٹرک ہیں میرپور کوٹلی بھمبر اور مظفر آباد ہٹیان علم بیلی پونچ حویلی باغ اور سود نتری جو ہیں یہ ڈسٹرکس ہیں ٹوٹل ڈسٹرکس ٹین ہیں اور ٹوٹل ڈیویزن جو ہیں وہ تین ہیں یہ ازاد جمعین کشمیر کا جو انٹیرم کانسٹویشن ہے نیوانٹین سیونٹی فور کا ایک یہ کانسٹویشنل ارینجمنٹ ہے اس کے تحت بہت سے ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ قائم کیے گئے ہیں آپ کے لئے یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ وہاں پہ ان کے جو انڈیپننٹ آفیسز ہیں اس میں اے جے کے کونسل ہے اے جے کے لیجسٹریٹو اسمبلی ہے پریزیڈنٹ ہے پرائم میسٹر ہے اور جب اسمبلی کی بات آتی ہے تو سافذر ہے وہاں پہ سپیکر اور ڈیوپی سپیکر بھی ہوگا چیف الیکشن کمیشنر ان کا اپنا ہے اچیویزن سافذی ازاد جمعین کشمیر سپریم کورٹ یہ ان کی سپریم کورٹ کا ازاد جمعین کشمیر سپریم کورٹ کا اچیویزنس ہے ایڈوکورٹ جنرل ہے اس کے بعد کونسل آف اسلامی کا ڈیالوجی ہے سپریم کورٹ آف اے جے کے ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہے ہائی کورٹ ہے پابلس سروس کمیشن ہے سیویل سروس ہے ان کی اور آڈیٹر جنرل ہے تو یہ ان کے کانسٹریوشنل انسٹریوشنز ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایڈے کے کونسل کی بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن یہ ہے ایڈے کے کونسل جو ہے اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ پرائم میسٹر آف پاکستان جو ہے اس کے چیئرمن ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے ویس چیئرمن ہے پانچ میمبر پی ایم آف پاکستان ناملیٹ کرتا ہے جو کہ فیڈرل منسٹرز یا میمبر آف پارلیمنٹ سے ہو سکتے ہیں اور پی ایم آف ریجے کے یا کوئی بھی بندہ جو وہ ناملیٹ کرے گا وہ بھی اس کا میمبر ہو سکتا ہے اس کے لیے اور اس میں فیڈرل منسٹر آف پاکستان جو ہے آف سٹیٹ فار کشمیر افیرز اینڈ ناظر نفیرز جو ہے یہ اس کا ایکس افیشو ممبر ہوتا ہے یعنی بائیورٹو آفیٹس آفیس یہ ایجے کے کانسل کی کمپوزیشن ہے اس کا رول ایڈوائزری ہوتا ہے جو سب سے بڑی یہ ایک اوورسینگ ایک قسم کا ایک سٹیٹ اپ ہے جو کہ اس کے تمام معاملات کو اوورسی کرتا ہے افرام دی سٹیٹ آف پاکستان اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریپریزنٹیشن بھی ہے ازاد جمعہ پشمیر سٹیٹ اپ سے بھی یہ بہت اہم ان کا ادارہ ہے جیسا کہ ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے اسی طرح ازاد جمعہ اور کشمیر میں ازاد جمعہ اور کشمیر لیجسلیٹیو اسمبلی ہے یہ دیزن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ پروینشل اسمبلیز جیسے ہمارے ہاں ہیں پنجاب، سنبروچستان، کیپی کی اس طرح کی پروینشل اسمبلیز وہاں پہ اگزسٹ نہیں کرتیں وہاں پہ ان کی ایک ہی اسمبلی ہے جو کہ ایجے کے لیجسلیٹیو اسمبلی کہلاتی ہے اسی لیے اس کو یونی کیمرال کہا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی سینٹ نہیں ہے کوئی پروینشل اسمبلی نہیں ہے تو یہ ایک ہی اسمبلی وہاں پہ ہے ٹیٹیں اس کی ٹوٹل فیفٹی تھری ہیں فیف فورٹی فائیو الیکٹرز میمبرز ہوتے ہیں آٹھ اس میں کو آپٹیٹ میمبرز ہیں یعنی پانچ وومن ایک علماء کمیونٹی سے ایک ٹیکنکوڑیٹر پروفیشنل سے ایک جو ہے جمعہ اور کشمیر ریزائنگ بورٹ سے ہوتا ہے اور یہ کل آٹھ میمبرز یہ ہوتے ہیں اور جن کے الیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ متعین ہے جن کے سیلیکشن کا طریقہ کار دیا گیا ہے اور جو الیکٹرز میمبرز ہیں یعنی جو اڈلٹ فرانچائز کے بیس پہ الیکٹ ہوکے لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ پورٹی فائیو میمبرز ہیں تو اس طرح ٹوٹل فورٹی تھری سیٹس جو ہیں وہ ان کی ہیں جو ان کی میمبرز ہوتے ہیں اے جے کے لیجسٹلیٹیو اسمبلی کے ٹوٹل میمبرز جو ہیں وہ فیفٹی تھری ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کچھ ایمپورٹنٹ اسٹیشن کی جس میں سب سے اہم پریزیڈنٹ آف اے جے کے ہے ہیڈ آٹی سیٹ ہوتا ہے اور اس کو لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہی منتخب کرتی ہے جس کو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں اور یہ میجورٹی بورٹ سے منتخب ہوتے ہیں یعنی کسی بھی پرسن کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میجورٹی بورٹ لے کے آ جانی ٹوئنٹی سیون ووٹس اس کے پاس ہونے چاہیے سیمپل میجورٹی کا مطلب یہ ہے ٹوٹل میمبرز فیفٹی تھری ہے سیمپل میجورٹی جو ہے ٹوٹس ٹوئنٹی سیون ووٹس پہ آ جاتی ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میمبر آف لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہوں اور آپ اگر میمبر آف لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہیں تو پھر یہ سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے ادروائز یہ الیکشن جو ہے اس کے لیے میمبر آف لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہونا ضروری نہیں ہے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے آزار جمعین کشمیر کے وہ تھے سردار محمد ابراہیم خان ہی وازی فرس پریزیڈنٹ آف ایجے کے اور اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون سے میڈ نائنٹین فیفٹی تک یہ پہلے صدر رہے آل جمعین کشمیر مسلم کانفرنس پارٹی سن کا دل لگ تھا مسعود خان ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ہیں غالباً جی پرنٹی سکس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ اگست دوزار سولہ سے لے کر ابھی اپنے فرائے سے رنجام دے رہے ہیں اور ان کا الیکشن بھی ابھی جلد ہی متوقع ہوگا ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے یعنی اس سیٹ کے اوپر نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب ابھی ہونا ہے اور یہ جلد ہی اس کا جو شیڈول ہے وہ بھی آ جائے گا پرائم میسٹر آف ایجے کے جو ہیں چیف اگریکٹیو آف ازاد کشمیر ہی ہیڈز دی کانسل آف منسٹرز وہ آر میمبر آف دی ازاد جمعو انڈ کشمیر لیجسٹریٹیو اسمبلی یعنی جتنے بھی فیفٹی تھری میمبرز ہوتے ہیں ایجے کے لیجسٹریٹیو اسمبلی کے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں فیفٹی تھری میمبرز میں سے ہی کانسل آف منسٹرز بنتی ہے جن کو پرائم میسٹر اپائنٹ کرتا ہے پی ایم کو اپائنٹ کرتی ہے ایجے کے لیجسٹریٹیو اسمبلی اور پی ایم بھی سیمپل مجورٹی سے ہی الیکٹ ہو کے آتا ہے ایجے کے کے جو لیجسٹریٹیو اسمبلی میمبرز ہیں وہ لوگوں کے بوٹوں سے منتخبہ آتے ہیں اور پھر یہ ایجے کے لیجسٹریٹیو اسمبلی جو ہے یہ پریزیڈنٹ اور پرائم میسٹر کا انتخاب کرتی ہے اور سیمپل مجورٹی سے انتخاب کرتی ہے ہے یعنی جو بھی ٹوئنٹی سیون موڈ لے جاتا ہے وہ پی ایم منتحب ہو سکتا ہے پی ایم کے لیے ضروری ہے کہ وہ میمبر لیجسلیٹیو اسمبلی ہو اس کے بعد ہوتے ہیں جن کو پی ایم اپائنٹ کرتا ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میمبر لیجسلیٹیو اسمبلی ہوں اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائم میسٹر رہے ہیں کشمیر کے پہلے پرائم میسٹر کیونکہ کانسٹویشن سیونٹی فور میں آیا تو اس کے بعد جو فسٹ پرائم میسٹر تھے وہ تھے عبدالحمید خان ان کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا پاکستان پیپل پارٹی سے تھا یہ جون انیس سو پچھتر سے لے کر اگست نینٹی سیونٹی سیونٹ تک رہے سیکنڈ پرائم میسٹر سردار سکندر حیات خان تھے یہ انیس سو پچھتی سے لے کر انیس سو نوے تک رہے پھر یہ بعد میں بھی دو ہزار ایک سے دو ہزار چھے تک چھٹے پرائم میسٹر بھی رہے دو دفعہ یہ پرائم میسٹر منتخب ہو چکے ہیں ان کا تعلق آل جموع اور کشمیر مسلم کانفرنس سے تھا راجہ ممتاز حسین راٹھور تیسرے پرائم میسٹر تھے جولائی نوے سے جولائی کانوے تک یہ پرائم میسٹر رہے ان کا تعلق بھی آل جموع اور کشمیر مسلم کانفرنس سے کانفرنس پارٹی سے تھا انہوں نے اس ٹائم نواز شریف پہ یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے الیکشن کو رگ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو آریسٹ کیا گیا لیکن ان کی آریسٹ کے خلاف آزاد جموع اور کشمیر میں پربلک پروٹیسٹ ہوئے پھر ان کو رہا کرنا پڑا محمد عبدالقیون خان چوتھے پرائم میسٹر رہے ایجے کے ان کا ٹینور انیس کو اکانوے سے لے کر انہیں سو چھانوے تک ہے ان کا تعلق بھی آل جموع اور کشمیر مسلم کانفرنس پارٹی سے تھا سلطان محمود چودری پانچویں پرائم میسٹر تھے ٹینور ان کا نائنٹی سکھ سے ٹو تھاظن من تک پیپل پارٹی سے پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے سردار عزیق احمد خان ساتویں پرائم میسٹر رہے جولائی دوزر چھے سے جنوری دوزر نو تک پھر بعد میں جولائی دوزر دس سے جولائی دوزر گیارہ تک دسویں پرائم میسٹر بھی رہے ان کا تعلق بھی آل جموع اور کشمیر مسلم کانفرنس پارٹی سے تھا سردار عزیق احمد خان آٹھویں پرائم میسٹر رہے جنوری دوزر نو سے اکتوبر دوزر نو تک تعلق پاکستان پیپل پارٹی راجہ فاروق حیدر نائنٹھ اور ٹویلز پرائم میسٹر رہے نائنٹھ پرائم میسٹر کے طور پر ان کا ٹینور دوزر نو سے دوزر دس تک اور پھر جولائی دوزر سولہ سے دوہزار اکیس تک یہ بارویں پرائم میسٹر رہے ان کا تعلق پی ایم ایل این سودری عبد المجید پرائم میسٹر جولائی دوزر گیارہ سے جولائی دوزر سولہ تک ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی اب راجہ فاروق حیدر بارویں پرائم میسٹر تھے جن کا ٹینور ریسنٹلی اینڈ ہوا جولائی دوزر اکیس میں ان کا جب ٹینور ختم ہوتا ہے جس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں پچیس جولائی دوزر اکیس کو ازاد جمہو اینڈ کشمیر کے ریسنٹ الیکشن ہوتے ہیں ان میں پارٹی پوزیشن یہ رہتی ہے چھبیس سیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی لیتی ہے پاکستان طریقہ انصاف پیپل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی الیون سیٹ پی ایم ایل این سکس سیٹ جمہو اینڈ کشمیر پیپل پارٹی ایک سیٹ جمہو اینڈ کشمیر مسلم کنفرنس ایک سیٹ لیتی ہے یہ ہے پارٹی پوزیشن پورٹی فائیو جو الیکشن کی سیٹ تھیں جن کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور عوام کی ووٹنگ ہوئی ان سے ان کے پورٹی فائیو جو سیٹ ہم کرزلٹ اور پارٹی پوزیشن یہ ہے ان کے نتیجہ میں سردار عبدالقیوم نیازی ازاد جمہو اینڈ کشمیر کے تھرٹین پریمیر پریمیسٹرہ فائیو کے نام ازاد ہوئے اور الیکٹ ہو گئے انہوں نے سرٹی تری ووٹس لیے اور ان کے مخالف چودری لطیف اکبر جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے متفقہ کینڈیٹ تھے انہوں نے پندرہ ووٹ لیے اور یہ پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان کے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پورٹی فائیو سیٹ کے ساتھ جو کو آپٹیٹ ممبر ہیں انہوں نے بھی اس میں ہوٹنگ کی چودری لطیف اکبر کو لیڈر اف دی اپوزیشن ویڈر نیٹ کیا گیا ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی تھرٹین پرائیم منسٹر آف ازاد جمعو اور کشمیر منتخب ہو گئے ہیں اس لیکچر کی تیاری میں میں نے وکی پیڈیا گوگل یوٹیوب اور مختلف اخبرات اور بکس کی ہیلپ لی ہے ای ہو پاپ کو یہ لیکچر کسند آیا ہوگا ویڈی پاری نیچ لیکچر لین اللہ حافظ موسیقی